بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم آسمانی کانسل پر جلائی کے مہینے میں غیر معمولی سیاروں کے قیام کو دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی نظام کا اشارہ ہے فرسودہ سیاسی نظام اپنے انجام کے قریب دکھائی دیتا ہے یورینس سوس طرفتار سیارہ اس کا قیام تعلیم پاکستان میں غیر معمولی تبدیلیوں کا اشارہ تبدیلیاں مصبت انداز اختیار کر جائیں گی یورینس کی لائی ہوئی تبدیلیاں اچانک غیر متوقع ہوتی ہیں زائچہ فل مون اگر دیکھا جائے تو آسمانی کانسل پر جلائی کے مہینے میں ایسے غیر معمولی سیاروں کے قیام کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زائچے میں برج سور میں کچھ ایسے چھ سیاروں کا استماع شمس کمر اطارد مشتری زورہ اور یورینس کا چوراسی سال کے بعد زائچے کے تعلیم میں دو جون کو جو کہ پچھلے مہام میں گزر چکا ہے کہ ان کا قیام ایک جگہ پہ ہونا کہ دو ہزار چوبیس پورا سال یورینس کے ان درجات سے ناظر رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے پاکستان میں ایک تبدیلی نظام کا اشارہ ہے فرسودہ سیاسی نظام اپنے انجام کے قریب دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سیارہ زہل کیونکہ زائچے کے بیت العزت کے گھر میں سترہ جنوری دو ہزار تئیس کو آیا تھا اور انتیس مارچ دو ہزار پچیس اپنے ذاتی گھر میں عروج یافتہ ہونا اس کی فلکیاتی دلیل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے زائچے میں وہ ایسے ادارے یا وہ ایسی قوتیں جو پاکستان کے قیام کے لیے پاکستان کی فینانشل سٹیبلیٹی کے لیے بہتر سوچتی ہیں جو پاکستان کے تنگ ٹینکس ہیں یہ بڑے اچھے طریقے میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر موجود جو بھی موشی ایکنومکل بہران چلتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس پہ قابو پانے کی ابتدا یا تو ہو چکی ہے یا بہت جلد ہونے والی ہے